یاد رکھیں مہنی ذہین قابل افراد کو اکٹھا کر لینا ان سارے کھلاڑیوں کو اکٹھا کر لینا یہ کمال نہیں ہے ان سب کو ایک ٹیم کی صورت میں کھلانا ساتھ لے کے چلنا یہ مہارت اور یہ کمال ہے یہ لیڈری ہے لیڈر ایک بندہ ہے نا ہر فن میں ہر میدان میں تو قابل نہیں ہو سکتا لیڈری کیا ہے کہ وہ سارے ماہرین کو ایک ہی سفر پہ ساتھ لے کے چلے مشترکہ مقصد کی طرف لے کے چلے اور اس انداز سے لے کے چلے کہ سب موٹیویٹڈ رہے ہیں کیونکہ یاد رکھنا ہر بندے کو مشکلات ہیں ہر بندہ پریشان ہے لیڈر میں اس کو اپنی مشکل کا حل نظر آتا ہے بلکل اس طرح جیسے سخت کڑی دھوپ ہے اور اس کڑی دھوپ کے اندر اس بندے کو سائدہ درخت کی تلاش ہے دھوپ مشکلات کی پریشانیوں کی پرولمز کی ہے اور وہ سائدہ درخت جو ہے وہ لیڈر کی ذات ہے لیڈرشپ اس نہیں ٹائٹل اس نہیں ٹائگ نہیں ہے کوئی خوشی کوئی انجائیمنٹ کوئی ملیوی چیز نہیں ہے یہ بڑی ذبہ داری ہے کیا کہ لیڈر بندہ بن گیا اپنے سے اوپر والے کے مفاد کا تحفظ کریں اس کی عزت پر پہرہ دیں اور جو فولور ہے اس کے جس کا وہ لیڈر ہے ان کو دیکھیں ہنسلہ اوزائی کریں ہر بندہ مختلف ٹائلنٹ مختلف صلاحیت مختلف توفر کے ساتھ پیدا ہوا ہے ہر ایک کی عزتہ اوزائی کرنا بڑی ضروری ہے یہ لیڈر کا سب سے بڑا کام ہے لوگ چھوڑے آتے ہیں اگر آپ مناسب عزتہ اوزائی نہیں کریں گے وہ ٹائلنٹ ہے وہ قابل آدمی اسے پتہ تاسا مجھے ارجکہ سے مل جانا ہے آپ جانبوز کو اس کو پریس کریں گے وہ چھوڑ جائے گا اور یاد رکھیں نیا کوئی بندہ ہائر کرنے سے بہتر یہ ہے کہ پرانا جو آپ کے پاس تجربہ کار ہے اسی کو کسی انداز سے سیٹ رکھیں اور اگر آپ لیڈر ہیں اور اپنی اوگنیزیشن میں اپنے تحت آنے والے کسی قابل آدمی کی ہنسلہ اوزائی نہیں کر رہے اس کے اندر موجود صلاحیت کو نہیں چمکا رہے وہ کبھی اپنا آپ شو نہیں کرے گا وہ تو خموش ہو جائے گا دیکھئے پیسہ اس کو ہر جگہ مل رہا ہے قابل وہ ہے لیکن آپ نے اس کی ہنسلہ اوزائی نہ کر کے اس کی صلاحیتوں کو ضائع کر دیا ہاؤورڈ کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ سیونٹی فائیو پرسنٹ لوگ انہیں اوگنیزیشن سے کمپنی سے کوئی اتراز نہیں ہوتا وہ کمپنی کو نہیں چھوڑتے وہ باس کو چھوڑتے ہیں اور یاد رکھیں اچھے لیڈر کو ٹائٹل کی ضرورت ہوتی بھی نہیں ہے اس کے فالور خود چیخ کر کہتا ہے یہ مارا لیڈر ہے چلو کتنی ہوتی ہے اس کے اندر کیونکہ مسائل کہاں نظر آ رہا ہے اس کی ذات میں اور جب ہم لیڈر کا لفظ بولتے ہیں نا لگتا ہے کوئی بڑی مشہور کوئی بہت بڑی کوئی شخصیت سیاسی یا مذہبی قسم کی کوئی ہوگی ارے نہیں اگر آپ کے لئے بیو بچے ہیں بڑے ماں باپ ہیں بہن بھائی چار دوست آپ کی سنتے ہیں لیڈر ہیں آپ استاد ہیں آپ ہزاروں بچے پڑھ کے جارے ہیں لیڈر ہیں آپ ایک نسل کا بگاڑ یا سمار وہ آپ کے سپرد ہے